السلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹس ویلیکم بیک تو می چینل السدات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ UHS کے جانب سے جو ایڈمیشن شڈیول کے اکارڈنگ جونسا آپ کو کہا گیا تھا کہ جو 22 دسمبر کو آپ کی جونسی ہے وہ 2nd کالیج وائز میرٹ لسٹ لگ جائے گی تو اس کے حوالے سے تمام ڈیٹیلز شیئر کریں گے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو میرٹ لسٹ سٹوڈینٹس اب گریٹ ہوئے ہیں کیا اس پار کلوزنگ میرٹ رہنے والا ہے جو 2nd اس کے اکارڈنگ تو تمام ڈیٹیلز کے لیے ویڈیو کینٹ تک لازمی دیکھے گا اور ہمارے چینل السدات آن لائن اکیڈمی کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز کے ریلیٹڈ جونسی انفرمیشن ہے اس کے علاوہ جو ایم ڈی کیٹ کو لے کر کیس چل رہا ہے اس کے علاوہ ایم ڈی کیٹ 2022 کا ایشو ہے اس کے علاوہ ایف ایسی 2021 کے الیکٹیو موکس کا جو ایشو ہے ان سب کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں اور باقی آپ لاسٹ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایم ڈی کیٹ کے بعدے سے کیا فیصلے آئے ہیں وہ بھی آپ چینل کو ویسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ یو ایس ایس کی جانب سے جیسا کہ ایڈمیشن شیڈول کے اکارڈنگ کہا گیا تھا کہ جونس ہی ہے وہ پرویجنل میرللسٹو آٹھ دسمبر کو لگی سیم رات بارہ مجھے کے بعد تو فائنل میرللسٹ بھی بارہ دسمبر رات بارہ مجھے کے بعد لگ گئی باٹ کہ جو پہلی کالیج وائس سیلیکشن لیسٹ تھی ایم بی بی ایس کے کیس میں وہ لگی تھی پندرہ دسمبر کو وہ بھی رات کو ہی لگی تھی کیونکی گیارہ بارہ بجے باٹ جونسہ ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سیکنڈ دسمبر کو دو بجے کے قریب جا کے یہ لیسٹ لگی ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ نیوز پروائیڈ کر رہے ہیں کہ جو کالیج وائس سیلیکشن لیسٹ ہے یو ایچ ایس کی جانب سے وہ لگا دی گئی ہے باقی ساری ڈیٹیلز اسی ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں آپ کے سر باقی جیسا کہ پی ایم ڈی سی کے اکارڈنگ جیسا کہ ان کا نوٹیس آیا تھا کہ اڈمیشن پروسس سٹوپ کر دیا ہے بٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ یو ایچ ایس نے اس پر کوئی عمل درامت نہیں کیا یو ایچ ایس نے سیم اپنی جو انسی ہے وہ پہلی کالیج وائی لسٹ بھی شائع کر دی اور اس کے بعد انہوں نے پرائیوٹ سیکٹر کی پرویجنل میری لسٹ بھی لگا دی تو باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ آج انہوں نے ایک دن کے بعد جو انسی ہے وہ اپنی پبلک سیکٹر کے سیکنڈ کالیج وائی میری لسٹ بھی شائع کر دی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اٹھائیس دسمبر تھسٹے والے دن کا ٹائم ہے آپ کے پاس سٹوڈنٹس کے پاس کہ وہ اپنے چلان مگیرہ سمیٹ کروا دیں باقی تمام ڈیٹیلز جہاں پر دی کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ نمبر سیٹس ویکنڈ کے مطلب کہ انہوں نے کہا ہے کہ جن جن سٹوڈنٹس کا نیم آیا ہے جو نیو کینڈیٹس ہیں وہ جو انس ہیں وہ لازمی طور پر اپنی فیس جو انس ہے وہ اٹھائیس دسمبر تک لازمی طور پر جمع کروائیں اور انہوں نے کہا کہ فال کنفرمیشن آف انڈومیشن انڈویجویلز مست فلفل ٹو اسینشل ریکوائرمنٹس مطلب کہ آپ نے ٹائم دی جو انسے وہ کالج فیس اور ڈیوز بغیرہ پے کرنے اس کے ساتھ اپنے جو انسے جوائننگ لیٹر ریٹن فارم میں جو انسے اپنے رسپیکٹیو کالج میں جہاں پر آپ کا نیم آیا ہے وہاں پر آپ نے دے دینا ہے جو ڈیڈلائن آپ کو بتائی گئی ہے only candidates completing these actions will be recognized as admitted to the program باقی انہوں نے نیچے کہا ہے کہ the candidates who have successfully joined their respective college مطلب کہ پہلی list کے اقوارڈنگ پندرہ کو تو no being upgraded from their educated colleges shall not be required to pay fee in order to get their upgraded seat all upgraded candidates must report in return to their respective upgraded in order to retain their upgraded seat مطلب کہ جنس student کو upgrade کر کے new colleges میں shift کیا گیا ہے اگر وہ new college میں shift ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جونس ہے وہ بھی اپنی return joining جونس ہی ہے جس college میں اب نیم آیا ہے مطلب کہ اگر آپ کا راولپنڈی medical college سے نیم shift ہوتا ہے king edward میں تو جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کچھ students ہیں جن کا راولپنڈی سے king edward میں shift ہو گیا ہے تو ان کو چاہیے باقی جو انہوں نے کہا ہے کہ failure to اگر آپ نے جونس ہے وہ 28 دسمبر تک تھستے والے دن تک یہ نہ کی کام مطلب کہ جن کا new name آیا ہے انہوں نے تو یہ کام کرنا ہے کہ ڈیوب وغیرہ پے کرنے ہیں college fee uhs fee جیسے آپ کو پہلے بتایا گیا تھا last ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے uhs کے accordingly complaint portal پر آپ نے کیسے جانا ہے باقی اس کے علاوہ جو uhs کی جانب سے جو important news last میں share کی گئی ہیں آپ fee چلان کا طریقہ اور اس کے علاوہ جو call letters وغیرہ ساری details آپ کے ساتھ share کی گئی ہیں last ویڈیوز میں آپ ان کو لازمی دیکھ سکتے ہیں باقی آپ کو بتاتے چلے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی error پر کر رہتا ہے تو آپ نے وہ بھی report کر دینا ہے باقی 28 دسمبر آپ کے پاس last date ہے باقی جو further جو انسی ہے listے وغیرہ ہیں جو third merit list ہے وہ 29 نومبر کو لگے گی دسمبر کو sorry تو فرائیڈے والے دن یہ بھی یہی expect کیا جائے رہے کہ رات کو ہی لگے گی تو جیسا کہ آج کے case میں یہ listے ایک دن بعد جا کے upload کی گئی ہے but private sector میں یہ list جونس ہی تھی پرویجنل میری list وہ جلد ہی upload کر دی گئی تھی باقی آپ کو بتاتے چلے کہ جن students کا ابھی new listوں میں نام شامل ہوا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے یہ جونس ہے joining letter ہے اس کو آپ نے print out کروا کے اس پر اپنے جونس ہے پہلے نمبر پر اپنا name father name college name date of joining لکھ کے پھر اپنا یہ جونس ہے اپنا uits کا فارم download کرنا ہے اپنا login portal کر کے باہر سے uits کی fee submit کروائیں گے چلاہ نمبر لکھیں گے اس کے علاوہ جو جو details ہم وہ لکھیں گے اس کے بعد آپ نے اپنی college کے dues وغیرہ pay کرنے ہے relevant college پر visit کرنا ہے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے college وغالے اگر اپنی ویب سائٹ پر issue نہیں کرتے تو باقی آپ نے اپنے college جب جائیں گے تو آپ نے لازمی طور پر 28 دسمبر تک لازمی college کی fee بھی submit کروا کے یہاں پر یہ سارا joining letter fill up کر دینا ہے باقی آپ نے جو جو uits کی fee ہے اس کا اصل چلان فارم بھی اپنے پاس سنبھال کر رکھنا ہے اور اس کے علاوہ جو college کی dues وغیرہ ہیں اس کا بھی چلان فارم ماں آپ نے لازمی طور پر سنبھال لینا ہے باقی اس لنک سے آپ جونس ہے joining letter download کر سکتے ہیں اور جو students کا name already submit ہو چکا fee وغیرہ ان کے لیے بس یہی ہے کہ return جونس ہے وہ joining دیکھیں اپنے new college میں باقی open merit کے case میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ king edward medical college اور lama medical college nister medical college تمام کے جونس لگا دی گئی ہیں جو upgraded candidates ہیں ان کی بھی list show کر دی گئی ہیں باقی آپ کے ساتھ ساری details share کریں گے کہ کتنا merit close ہوا ہے ہر college کا باقی آپ بتاتے چلیں کہ under developed district وائز merit لگ چکا ہے اس کے علاوہ over categoriy mbbs disabled candidates بھی اس کے علاوہ چولستان category جیس پر روکل سیڈز پہ merit لسٹ لگ چکی ہیں ہا چلیں اب بات کہتے ہیں open merit category کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں king edward medical university تو king edward medical college رہور کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں جو students ہوں ہیں تو اس میں صرف اور صرف جن سے جو جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 93.6 773 % بات کے پہلی list کے اقارڈ 93.6 955 % ان کا closing merit تھا next ہم بات کر لیتے ہیں علامہ اقبال medical college کی تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 95.06 36 سے merit سٹارٹ ہو رہا ہے جب last candidate 315 number پہ ان کا closing aggregate 92.9 36 4 % بات ان کا جب پہلے تھا پہلی list according 92.9 36 4 % تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنے candidates ایڈ ہوئے ہیں مطلب کہ 92.93 تھا پہلے تو اس میں کافی candidates ایڈ ہو چکے ہیں باقی آپ کا name آتا ہے جس لازمی طور پر جوائننگ دیتے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سے 6% تھا مطلب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 269 candidates تھا ان کا closing marriage یہ ہے نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں جو فاطمہ جنہ medical college کی تو پہلے ان کا aggregate کو 93.6 273 percent ہے جب کے last candidate جو فاطمہ جنہ کے ان کا دیکھ سکتے ہیں کہ 295 پہ 91.65 پہ ان کا ہم دیکھتے ہیں جو last year تھا پہلی list میں 91.6 773 تھا تو یہاں پہ دیکھ لگتے ہیں تقریباً جو 10 candidates ہم دیکھ لیتے سرویس institute of medical sciences sims لاہور کی بات کریں تو sims کی بات کرتے چلیں تو یہاں پہ 93.86 36 candidates start ہو رہے ہیں باقی جو new sims میں تو آپ دیکھ لیں کہ پہلے ان کا closing merit sims 92.3864 تھا مطلب کہ اب بھی وہ ہے مطلب کہ اگلے candidate کا بھی same وہ merit تھا next ہم بات کر لیتے پنجاب medical college فیصل آباد کی تو یہاں پہ دیکھیں کہ 96.6591 سے aggregate start ہو رہا ہے جب کے last candidate ہیں پہلا یہ پنجاب medical college فیصل آباد کا 91 point جو تھا 6 to to 7 percent تھا تو اب تقریبا اس میں جو سے وہ ایڈ ہو چکے ہیں باقی جن students new ایڈ ہوئے ہیں جو یہاں پر پنجاب medical college فیصل آباد ریٹن جواننگ دے ورنہ آپ کا پرانا college ہی accept یہاں پر 96.9727 سے ایڈ سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم دیکھیں جو اب سٹوڈنٹ سب گریٹ ہوئے ہیں 326 سے جو last candidate ہے اب ان کا ایڈ ہے 92.3 500 تو ہم دیکھ سکتے ہیں جو راول پنڈی میں نیو candidates آئے ہیں یہ تقریبا اور تقریبا یہ 10 کے قریب ہیں تو پہلے جو راول پنڈی میڈیکل کالیج کا 92.3864 تھا 92.3 500 closing merit تو نیکس ہم بات کرتے ہیں قائد آزم میڈیکل کالیج کی تو پہلے ان کا closing اگرگیٹ 91.5045 پرسند تھا اب دیکھ لیں کہ 95.1955 سے سٹارٹ ہو رہا ہے جب کے last candidate جو کائدہ میڈیکل کالیج بہاولپور کا 298 ہے جن کا رول نمبر تو ہم دیکھ لیں 91.5 پہ ان کا closing اگرگیٹ ہے سیکنڈ لیسٹ کے اکورڈنگ تو نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ زید میڈیکل کالیج رحیم جار خان کے بات کریں 93.9818 سے ان اگرگیٹ سٹارٹ ہو رہا ہے پہلے کانڈیڈیٹ کا جبکہ 132 نمبر پہ جو آسٹ اگرگیٹ ہے سٹوڈنٹ کا وہ 91.2136 تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو نیو کانڈیڈیٹ ان میں ایڈ ہوئے ہیں یہ ویٹنگ پر تھے مطلب کہ پہلے ان کا ایڈمیشن نہیں ہوا تو انہوں نے لازمی طور پر فی بھی سرمنٹ کروانی ہے یو ایچ ایس کی اور اس کے علاوہ شیخ زید کی اور اس کے علاوہ انہوں نے جوائننگ بھی دینی ہے تو آپ کے لئے ضروری یہ ہے کہ جلد اپنے ڈاکومنٹ پرگرے کمپلیٹ کریں اور شیخ زید میں جیسا کہ پہلی لسٹ کے اکورڈنگ ان کا تھا اگری گیٹ 191.24 ان کا 09% تھا بٹ اب دیکھیں تو ان کا اگری گیٹ کم ہو چکا ہے نیکسٹ کے کیس میں ہم بات کرتے ہیں سرکوتہ میڈیکل کالیج کی بات کریں تو ان کا آگری لسٹ کے اگری گیٹ 91.3 182 پرسن تھا بٹ اب بات کریں تو اب ان کا جو لسٹ کانڈیڈیٹ ہے اس کا جو کلوزنگ اگری گیٹ ہے 91.28 64 پرسن ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس میں بھی تقریبا جو کانڈیڈیٹ ہیں وہ نیو ایڈ ہوئے ہیں تو باقی جو ویٹنگ سے اب آئے ہیں اپگری ہو کے تو آپ کے لی لی ہے میں ہے کہ اپنی جو ان سے ہوجوائننگ کے ساتھ فی وغیرہ سمیٹ لازمی کروا دے ٹائم لی ورنہ آپ کی سیڈ ضائع ہو جائے گی مطلب کہ آپ کو جو ان سے ہے وہ پھر آپ کا نیم نہیں آئے گا باقی نوازشری میڈیکل کالیج یونیورسٹی آف گجرات کے بات اپگریٹ ہوئے ہیں سٹوڈینٹس سرکودہ میڈیکل کالیج سے زیادہ تار تو یہ بھی ان کا اگریگیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا نیکسٹ ہم بات کہتے ہیں ساحی وال میڈیکل کالیج ساحی وال کی تو جو 92.9318 سٹارٹ ہو رہا ہے تو جو آسٹ اگریگیٹ ہے وہ 91.3364 پرسنٹ تو مطلب کہ جو ساحی وال میڈیکل کالیج ہے پہلے ان کا اگریگیٹ 91.3682 پرسنٹ تھا تو مطلب کہ اب جو ان سے ہیں اس میں کافی زیادہ ہے جو سٹوڈینٹ ساں وہ ایڈ ہو چکے ہیں تو نیکسٹ دی جی کھا میڈیکل کالیج کی بات کریں تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہے کہ لازٹ ان کا اگریگیٹ تھا فرسٹ لسک اکورڈنگ 91.2318 پرسنٹ تھا بات اب دیکھیں تو 91.2045 ہے مطلب کہ 91 سے اب ہی جا رہا ہے میریٹ اس پر ایم بی بی ایس کا اگر کچھ بھی زیادہ سے زیادہ کم ہوا تو یہ 91 تک ہی کلوز ہوگا باقی آپ دیکھیں تو 23 سے 20 تک ہی آیا ہے فیلحال جو اگریگیٹ ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں گزران والا میڈیکل کالیج کی تو یہاں پر 93.4682 پرسنٹ سے میڈی سٹارٹ ہو رہا ہے اور ان کا جو لازٹ کینڈی ڈی وہ 91.46 سے 2 پرسنٹ پر کلوز ہو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لازٹ فرس ٹل اس کے اکورڈنگ تھا میریٹ 91.4 273 تھا جبکہ اب سٹارٹ ہو رہا ہے 94.4 909 سے جبکہ جو لازٹ کینڈی اگریگیٹ ہے 91.40 پرسنٹ مطلب کہ جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ویٹنگ والا بھی ایک سٹوڈنٹ یہاں پر ہے تو اب یہ گجرہ والا سے ہیں یہ مومنہ فیمل کانڈیٹ تو ان کو چاہیے کہ اپنے فی بغیرہ ڈیوز لازمی سمیٹ کروا دیں نیکسٹ میروت دین میڈیکل کالیج دہور کی بات کریں تو یہاں پر جو اگریگیٹ ہے 92.8318 سے سٹارٹ ہو کر جو لاست کانڈیٹ ہے 91.9364 پر کلوز ہوا ہے تو میروت دین کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر جو فرسٹ لسٹ کے اگریگیٹ رہا ہے پہلی لسٹ میں تو وہ ہے 91.9636 تو مطلب کہ اب جونسہ ہے وہ اس میں تقریبا تقریبا جو پانچ چھ سٹوڈنٹ سیڈ ہو چکی ہیں نیکسٹ آور انڈر ڈویلپ ڈسٹ کٹیگری کی بات کرتے چلیں تو اس میں آ رہیت ہے بکھر ڈیرہ غادی سیٹل ٹرائبل ایڈیاز لائیہ لودرہ مظفرگر راجنپور راجنپور ٹرائبل میاں والی تو ان کی لسٹے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بکھر کی بات کرتے چلیں میں بھی اپگریڈ ہوئے ہیں اس کے علاوہ کائیت میں بھی اپگریڈ ہو ہیں آپ دیکھ لیں کہ جاؤ اپگریڈ فروم آرہا ہے یہاں سے آپ شیفٹنگ ہوئی ہے جہاں پہ آپ شیفٹ ہوئے ہیں تو آپ نے جا کے جوائننگ دینی ہے اگر آپ نے آپ کا نیم شیفٹ ہوا ہے ہم بات کر لیتے ہیں دیرہ خازی خان سیٹل ایڑی ہیں تو آپ دیکھیں کہ 92.20 ان کی پہنے نمبر ہے جبکہ سیکنڈ اگریگیٹ سیکنڈ جنسی ہے وہ کالیج وائز لسٹ کے اکارڈنگ 91.4955 پرسنٹ ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے اپنے جتنی جتنی سیڈ اپنے فی سمیٹ کروا بھی دیا تو آپ کا نیم پھر بھی شو ہو گا نیکس دیرہ خازی 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 کی بات کریں تو ایٹ نمبر پہ جو کلوزنگ اگریگیٹ ہے لسٹ کینڈ سے سٹارٹ ہو کے جو اگریگیٹ ہے وہ 91.1682 پرسن پہ کلوز ہو رہا ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں مزفر گھر کی تو مزفر گھر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ایٹ کینڈ ہے تو 92.1818 سے پہلا کینڈ ہے جبکہ لاز کینڈ 91.1727 ہے نیکس راجنپور سیٹل کی تو 89.23591 پہلا کینڈ ہے جبکہ لاز کینڈ ہے 85.6455 پرسن پہ کلوز ہو رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے کیس میں کوئی بھی سٹوڈنٹ اپگریڈ نہیں ہوا جو سٹوڈنٹ ویسے ہی ہیں باقی نیکس میہ والی کیس میں بتاتے چلیں کہ 91.70 سے سٹارٹ ہو کہ آپ 91.08 64 پرسن پہ کلوز ہو رہا ہے اور اس کیس میں بھی کسی سٹوڈنٹ کی کوئی بھی اپگریڈ ایشن نہیں ہوئی تو نیکس ہم بات کرتے ہیں کہ جو ڈی سیبل کٹاگریز ہیں اور آور سیز کٹاگریز ہیں آور سیز کی بات کرتے چلیں تو میں بھی جیسا کے لیس لگ چکی تھی ایم بی بی ایس کی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اپ گریڈ ایشن ہوئی ہے یا نہیں باقی جو آور سیز کٹاگریز کی سیرز کی بات کریں تو 62 سیرز تھی جو اس بار ان کا کلوز اگرگیٹ ہے 85.1591 پرسن پر پر نیو سٹوڈ ایڈ ہوئے ہیں وہ 5 کے قریب 5 6 نیو سٹوڈ ایڈ ہوئے ہیں اور باقی آپ بتاتے چلیں کہ 96.75 سے اس بار ان کا جونسہ ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے کلوز اگرگیٹ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جو ڈیس سیبل کانڈی ڈیس ہیں ان کا ایم بی 92.9045 پرسنٹ ان کا جو پہلا کانڈی ڈیٹ ہے اس کا اگرگیٹ ہے تو نیکسٹ ہم بات کر لیں چولستان کٹاگری کی چولستان کٹاگری کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں صرف ایک سیر تھی بہاولپور کے سٹوڈنٹ نے سکیور کر لی 91.0045 پرسنٹ تو اس کیس میں کوئی اپ گریڈیشن نہیں ہوئی تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ریسی پروکل کی کی تو ریسی پروکل کے کی جیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے جون سی پر پر اپلائی کرنا ہوتا ہے بلان میڈکل کالیج کی بھی جب کے آزاد کشمیر کے کالیج میں بھی تو جہاں پر آپ دیکھیں کہ جو پہلے جیسا جن کا ایڈمیشن ہو چکا تھا وہ آپ اپ گریڈ ہوئے ہیں باقی آپ بتاتے چلیں کہ جن آپ جن پریفرنس کے لسٹ پہ ہوتی ہے پریفرنس جس کو آپ نے زیارہ دی ہوتی ہے تو پریفرنس سے ہائی پریفرنس والے کالیج میں شیفٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہے کہ 92.3318 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اگریگیٹر 91.1909 پرشن پہ کلوز ہوا ہے ان کا 14 سیٹ پہ سپروکل کٹیگری اور آپ کو بتاتے چیلے کہ صرف اور صرف 4 کنڈیڈیٹس ہی پہلے تھے 10 کنڈیڈیٹس نیو ایڈ کیے گئی ہیں باقی آپ کے ساتھ تمام ڈیٹیل شیئر کر دی گئی ہیں جو یو ایٹس کی سیکنڈ کالیج وائز پبلک سیکٹر کے میڈیکل کالیج کی لیسٹ لگی ہے باقی فردر اپڈیٹس کے لیے آپ سے ریکیسٹ ہے کہ ہمارے چینل حلصدات آن لائن اکیڈمی کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام میڈیکل اور ڈینٹل کالیج کے ریلیٹس انفرمیشن ایمڈیڈ کی کے ریلیٹس جو بھی نیوز ہیں وہ آپ سب سے پہلے پہنچ سکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ